بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیشہ کی طرح میں آپ کا خوص ڈاکٹر سید نموان مشہدی انزا دلدار مموری الویل فر فانڈیشن کے لیٹسٹ کیمپ کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہمارا یہ کیمپ سات جنوری دو ہزار چوبیس اتوار کے دن حویلی دلدار شاہ تحسیل چونیاں جلا کسور میں مونہ قدوہ صبح تقریباً آٹھ بجے ڈرائیور دیگر ڈاکٹر سکو لینے کے لیے نکل گیا اور تقریباً نو مجھے ہم لوگ اپنے کیمپ کے لیے نکل چکے تھے اور تقریباً دس بجے ہم لوگ حویلی دلدار شاہ پہن چکے تھے حویلی دلدار شاہ میں صبح آٹھ بجے ہی ڈسپینسری کھول جاتی ہے اور تمام مریض جو دور دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی کیمپیوٹرائز پرچیاں بنوارے ہوتے ہیں اور ہمارے وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی کافی مریض اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں اس کیمپ میں صرف چک نمبر اٹھارہ کے مریض نہیں آتے بلکہ ایڈ گیڈ کے بے شمار گاؤں جیسے گنیا ہے چک جودہ ہے چک پندرہ ہے چک سترہ ہے ان سب سے بھی مریض جو ہیں ہم یہاں تشریف لاتے ہیں اس کے علاوہ نزدیکی قصبہ بھویا اصل اور تحصیل کوٹ رڈا کشن چھانگا مانگا تحصیل چونیا پتوکی وارہ دارام علاباد کھڑیاں قصور اس کے علاوہ ایڈ گیڈ کے ازلا جو ہیں جن میں اکاڑا ہے شیخ اپرا ہے ایون سرگودہ تک سے الحمدللہ مریض علاج کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انزا دردار فاؤنڈیشن تقریباً نو سال سے کام کر رہی ہے اور مسلسل ہر ہفتے کو یعنی ہر ویک میں اتبار والے دن یہاں پر کیمپ ہو رہا ہے اور جب کوئی مریض شفاعیاب ہو جاتا ہے تو وہ پھر جا کے اپنے عزیز و قارب کو اور لوگوں کو بھی بتاتا ہے کہ وہاں پہ آپ جائیں وہاں پہ علاج بھی اچھا ہوتا ہے اور کوئی خرچہ بھی نہیں آتا صرف جانے کا خرچہ ہے باقی نہ وہاں پہ کوئی معنی فیس ہے اور نہ ہی وہاں کوئی عدویات کی فیس ہے چنانچہ ہم نے صبح دس بجے یہ اپنے رسپنسری کا آغاز کر دیا اور مریض دیکھنے شروع کر دیئے آنکھوں کے شعبے میں بھی سائیڈ بائی سائیڈ قیام جاری ہو گیا اور جو مریض وہاں پہ آتے ہیں ان سب کی ریفریکشن بھی وہی پہ ہوتی ہے اور پھر ان کی ریفریکشن کے ریزلٹ کے مطابق ان سب لوگوں کو واقع پہ ہی اینکے بھی دی جاتی ہیں اور یہ سب اینکے جو ہیں وہ بلکل مفت فراہم کی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو مریض سفید موتیے کا شکار ہوتے ہیں ان سب کی فیرس بنتی رہتی ہے اور ہم پورا ایک ماہ جو ہے وہ یہ بناتے رہتے ہیں لسٹ اور ہر مہینے میں ایک دن فکس ہوتا ہے جس میں کہ ہم وہ تمام مریض جو اس ماہ میں کٹھے ہوئے ہوتے ہیں لسٹ میں ان سب کو لاہور لے کے جاتے ہیں اور سب کے آپریشن کرا کے ان کو لینز دلوا کے رات کو واپس لے کے آتے ہیں آج کے اس کیمپ میں عام امراض کے ایک سو اٹسٹھ مریض آئے امراض بجگان کے بائیس مریض آئے زنانہ امراض کے چونتیس مریض آئے آنکھوں کے چونسٹھ مریض آئے ٹی بی کے چھے مریض آئے اور تین تالیس لوگوں کے الٹرسون کیے گئے تقریباً دو بجے ہمارا یہ کیمپ اختتام کو پہنچا اور الحمدللہ جتنے بھی مریض آئے ان سب کو مفت مہینہ بھی فراہم کیا گیا اور ان سب کو مفت عدیات بھی فراہم کی گئی اور اس کے بعد ہماری جو ٹیم ہے وہ واپس لاہور کی طرف چل پڑی اور تقریباً دیڑ گھنٹے میں ساڑے تین چار بجے کے قریب ہم لوگ واپس لاہور پہنچ گئے اور اس طرح بخیر خوبی سا جنوری دوہزار چوبیس کا کیمپ بھی دیگر کیمپوں کی طرح بڑی خوش حسلوبی سے اپنے انجام کو پہنچا اور اس کیمپ کے بعد جو ہمارے مہمان ڈاکٹرز تھے ان سب کو ان سب کے گھروں پر پہنچا دیا گیا آخر میں میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ انجام دلدار فانڈیشن کے غربت اور بیماری کے خلاف جاری کردہ جہاد میں پور زور طریقے سے شرکت کریں اور اس میں شرکت کے چھے طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں اگر آپ نرس ہیں ڈسپنسر ہیں لیب ٹیکنیشن ہیں تو آپ سال میں ایک یا دو مرتبہ چند گھنٹے رضاکارنہ طور پر اتیاء کریں ہمارے ساتھ کیمپ میں جائیں اور وہاں جا کر اس جہاد میں شامل ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں ٹیکس بکس کوئی دیگر گھریلو اشیا جو فالتو پڑی ہوئی ہیں وہ سب اشیا آپ ہمیں اتیاء کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بجوا سکتے ہیں یا لاہور اور اس کے گرد و نما میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل حالات پڑے ہیں جیسے ویلچئر ہے اور گلوکومیٹر ہے یا دیگر اشیاں ہیں لیٹ پیشنر پیٹرس ہے تو ان سب چیزوں کو اتیاء کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاں کلیکٹ کرا لیں گے پانچمہ طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحت کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مستقل ہسپتال بنا جائے اور اس کا نام سید نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا اور اس کے لیے زمین کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوگ در جوگ اس کے لیے زکاة صدقات خمص و دیگر اتیاد ہمیں دیں تاکہ اس اسپتال کی تعمیر جلد جلد مکمل ہو جائے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں چھتا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد اتیاد ہمارے ایک آنٹ میں جمع کروائیں شکریہ موسیقی موسیقی